جو ایک ہماری تفاوت ہے تضاد ہے وہ سارا اسی ہمارے قدرتی وسائل اور ہمارے جو ہے گیس کے اردگرد گونتی ہے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بلوچستان اس حملی کو اس کو بہت ہی سنجیدہ لینا ہوگا بالخصوص کیوں کہ جب اس وقت ہمارے حکومتی عراقین یہاں پہ نہیں ہے اس حکومت کو اس کو بہت سنجیدہ لینا ہوگا یہ بوران آگے بڑھے گا ایک دو سالوں کے بعد اس دفعہ آپ کا صرف کوئٹا میں گیس کے پریشر کا ایشو ہوا ہے ہمارے بتیس ازلا میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جی لن جی پلانٹ وغیرہ دیے جائیں گے وہ ابھی تک بلوچستان کو دیے نہیں گئے بلوچستان کو آئینی عوالے سے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کے تحت سو فیصد گیس ملنی چاہیے تھی بلوچستان کو گیس نہیں مل رہا کلاپ میں جو نکلنے والی گیس ہے جہاں سے گیس نکل رہی ہے بیزار ہے اس کا ابھی تک ویلڈ پرائس ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس کا ابھی تک فارمولا تہنی ہوا صوبے کا اس سے معاملہ ہے وہ ابھی تک تہنی ہوا وہاں پہ مقامی لوگوں کی جو زمینیں اور مسائلتیں وہ ابھی تک تہنی ہوا آبے گم میں اسی طرح کا مسئلہ ہے بیزار ہے گیس سے وہاں پر جو سنوبر کے تاریخی جو ہزاروں سالوں پر جو وہاں پر جو درخت اور نباتات ہیں ان کو بھی توڑا جا رہا ہے ان کو بھی وہاں پر ایندن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہمارے لیے مالی اور مادی فائدے نہیں لارہے ہیں ہمارے لیے مولیاتی نقصانات کا باعث بن رہے ہیں مالیاتی نقصان کا باعث بن رہے ہیں ہمارے ہاں احساس محرومی کو بڑھا رہے ہیں تو جناب سپیکر میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو اس لیے ہم نے یہاں پر چیڑا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوتی ہے اس وقت بلوچستان میں ہمارے صرف تو قبران نہیں ہیں ایک کوئی کتائی چھوٹی سی آپ کے اس ادارے کی بھی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی درستگی بہت ضروری ہے جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس آوز کے ورکنگ کو اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی یہ میرے ساتھ قراردادوں کا ایک پلندہ ہے یہ وہ بہت کم قرارداد ہیں جو گزشتہ چار سے پانچ مہینے میں بلوچستان اسمبلی نے یہاں پر منظور کروائیں جو بھی قرارداد یہاں پر منظور ہوتی ہے آپ نے کبھی غور سے پڑا ہوگا اگر کسی دوست نے پڑا نہیں ہے میں ان کے لیے پڑھ کے سناوں اور پورے ہماری جو بروکرسی ہے سیول ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری اشرافیہ ہے ہمارے اسلام آباد کے جو ادارے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی قرارداد منظور ہوتا ہے اس میں اس کا نمبر وغیرہ کے بعد قرارداد نمبر کس کی جانب سے ہوئے مثال کے طور پر میں نے ایک قرارداد پاس کیا تھا نیچرل ریسورسز پہ قدرتی وسائل پہ سی پیک پہ انیف سی پہ سیندک پہ ریکو دک پہ اور اس کے علاوہ ہم نے خوشسالی پہ کی تھی انیف سی ایوارڈ پہ سینکڑوں ہماری قراردادیں ہیں میں ارد دفعہ یہی سوچ کے آتا ہوں کہ جب ہم آئے اسمبلی میں آئیں گے تو کوئی ریپورٹ ہماری قرارداد پر مشتمل وہ ہمارے سامنے ٹیبل کی ہوگی لیکن یہاں پر کبھی کوئی رسالہ پڑا ہوتا ہے کوئی کتابچہ پڑا ہوتا ہے جو آپ کے رولز اور ریگولیشن میں یہ ہماری رولز اور ریگولیشن کی کاپی ہے یہ ہماری رولز کی کاپی ہے اس میں جنابے والا ہے ہمارا implementation of resolutions one one four page 53 پہ میں انگریزی میں نہیں پڑھوں گا اس کو یہ میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے بلوچستان صوبہ اسمبلی کے منقضہ اجلاس یہ جس میں ہوتے ہیں منظور شدہ قرارداد نمبر فلانا سنواللہ بلوچ صاحب بہمرا اطلاح و کارواہی لازمان ارسال خدمت ہے نیز قوائد و انزبات کار بلوچستان اسمبلی 1974 کے قائدہ نمبر 114 سب قائدہ دو کے تحت قرارداد پر عمل درامت کی بابت اسمبلی کو دو ماہ کے اندر مطلب فرمائیں یہ آرڈر ہے اس کے تحت آرٹیکل 114 کے سب سیکشن 1 کے تحت ایک آپی آف ریزولوشن یہ سارا ڈیٹیل یہاں پر درج ہے یہ ساری قرارداد ہیں ہمیں آج تک بلوچستان سے یہاں سے ہم نے جو بھی قراردادیں پاس کی یہ گیس کے حوالے سے یہاں پر کوئی پانچ سے چھے قراردادیں منظور ہوئی ہیں اگر میں دوبارہ کہوں کمیٹی بنائیں دوبارہ کہوں ہمیں قرارداد مشترکہ منظور کرواتے ہیں لیکن جو سابقہ قراردادوں پر عمل درامت نہیں ہوتا سیکشنشہ اگر وہ آم پہ نہیں آتا ہے جواب تو کمس کا اسمبلی میں بتا دیں تاکہ ہم ان کو بتا دیں کہ اسلام آباد انٹرسٹ نہیں لیتا ہے بلوچستان کے ایون بلوچستان کے ادارے یہ بلوچستان کے بھی سیکشنش کی اور منسٹری کی ذمہ داری پریولیجن موشن بھی لائنس میں اب اس پہ میں سا رہاتا ہوں اس کی قنیادی وجہ یہ ہے جب آپ کو اس قرارداد کا دو مہینے یعنی ساٹھ دن کے اندر جواب ملنا چاہیے میرے پاس ایک لمبی فیرس ہے اگر میں آپ کو بتاؤں آج تک نہیں ہے بالکل کوئی بھی گیا ہے کسی کی بھی رپورٹ کیونکہ وہ اس اسمبلی کو بلوچستان کی بیروکرسی کوئی ایک ڈائریکٹر کوئی ایک ایڈیشنل سیکٹی کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر کوئی اسلام آباد کا آدمی کیوں سریعت سنجیدہ لے گا جب بلوچستان میں ہم نے persons with disability کے حوالے سے قرارداد پاس کی کہ معذوروں کو پانچ سے دس ہزار روپے مہینے کا دے دیں بیزار ہے ملازمت سے یہ قرارداد نہیں ہے تو ایسے بھی کیبنیٹ سے پاس ہے سر وہ تو کوٹا ہے میں نے ایک پاس کیا تھا نہیں نہیں کوٹا نہیں ہے مطلب جو معذور ہیں ڈسیبل ہیں ان کو اگر نوکری نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے گزارہ آلاونس دیا جائے بلوچستان کے کیبنیٹ سے جب میں چیف منسٹر تھا اس ٹھیک ہم نے پاس کیا تھا کیبنیٹ سے اور اسمبلی سے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب سپیکر سی پیک کے حوالے سے گئی اب گیس کیا ہے صرف گیس ایٹر ہمیں صرف گرمی یا ہمیں وہ تپش پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی گیس سنت میں استعمال ہوتی ہے گیس کمرشل اس کا یوز ہوتا ہے گیس کا انڈسٹریل یوزیج ہے گیس کا سینجی ایلنجی میں استعمال ہے گیس آپ کو اور بہت سی چیزوں میں جو ہے اس کا کام پر پڑتا ہے بلوچستان میں جب تک ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی تو میری اس میں جناب والا رائے دوبارہ یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے کولیگز اس وقت بیٹے نہیں ہیں میں نے یہاں پر کہا تھا کہ نمبر ون کانسل آف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ کو یاد ہوگی پچھلی اسمبلی میں میں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبوں کے مابین کسی ایک معاملے پر کوئی اگر ایک جگڑا یا ایک قسم کا جو ہے تضاد یا ایک معاملہ جو قابل حل نہیں ہے وہ آپ کانسل آف کومن انٹرسٹ میں لے جاتے ہیں سندھ کی حکومت نے گیس کے معاملے کو کانسل آف کومن انٹرسٹ میں لے جانے کی بات کی مشترکہ مفادات کی کانسل جسے کہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ایک دوسرا جو فورم ہے وہ انٹر پروینشل کوارڈینیشن کمیٹی ہے یعنی بین السوبائی رابطہ کمیٹی جس کی ایک وزارت بنی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ یہ ہوتا ہے اس اسمبلی کو چاہیے تاکہ یہ معاملہ آج ہی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صوبے کا انتظار نہیں کریں اتنے مضبوط دلائل ہم نے آپ کو پیش کیے ہیں ہم لیٹ کریں گے ہم اپنے ٹکٹ پہ جائیں گے ہم اپنی رہائش پہ اسلام آباد میں رہیں گے ہمیں حکومت بلوشستان کی کسی بھی مرات کی ضرورت نہیں آپ اس اسمبلی کے فورم سے آج تاریخی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے وسائل پر جس طریقے سے استثالانہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اس کے معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ سی سی آئی کی میٹنگ پرونشل گورنمنٹ لے کے انٹر پرونشل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ جنابے والا بیشیتے سپیکر کے آپ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ امارے علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے بلوشستان میں بزنس کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اس وقت وہ سوئی سے پی پی ایل سالانہ چھوڑاسی عرب روپے کماتا ہے ٹیکس ویکس دینے کے بعد اس کی کمائی ساٹھ سے پینسٹھ عرب روپے رہ جاتی ہے اب یہ کلات سے جب کمانا شروع کر دے گا آبِ گم سے تو یہ ڈیڑھ سو سے دو سو عرب روپے سالانہ کا کاروبار کرتا ہے آپ نے آج تک کبھی بھی پی پی ایل کی منیجمنٹ کے ساتھ بات نہیں کی ہوگی اس اسمبلی نے کبھی ان کے ساتھ ان کو انگیج نہیں کیا ہوگا ہماری نیچنل ریسورسز سے متعلق سٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے نیچنل ریسورسز سے متعلق ہماری کوئی منسٹری نہیں ہے ایک انرجی کی منسٹری ہم نے بنائی ہے وہ بھی ابینڈنڈ ہے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے تو آپ بیسیت سپیکر کے آپ اس کو انشور کریں کہ بلوچستان کو اس طرح اکیسویں صدی میں لاچار اور یتیم بے دستو پا اور اس طرح کوئی جائل صوبہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر جو بھی جس طرح کی آکے اپریٹ کریں جس طرح کی بزنس بنائیں جس طرح کی پیسے بنائیں اور اس کے بعد جو ہیر ساتھ کو گیس بند کر کے تین بندے مر جائیں چار بندے مر جائیں چھے بندے مر جائیں اور اس صوبے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تو جنابے والا میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں امید ہے کہ آپ ان جو ہمارے مشورے ہیں اس کے حوالے سے ایک اچھی سی رولنگ بھی دیں گے اور تاکہ اس پہ صوبہ اسمبلی کے حوالے سے حمل در آمد و شکریہ